تمہیں جانا ہے تو جاؤ تمہیں کرنا ہے تو کرو تمہیں رہنا ہے تو رہو تمہیں کھیلنا ہے تو کھیلو آئے سٹرکچر سمجھتے ہیں if you want plus two plus v1 یعنی first form of work plus you can آئے گی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے تمہیں جانا ہے تو جاؤ if you want to go you can if you want to go you can تمہیں کرنا ہے تو کرو if you want to do you can if you want to do you can تمہیں رہنا ہے تو رہو if you want to live you can if you want to live you can تمہیں کھیلنا ہے تو کھیلو فیل حال یہاں سے دفع ہو جاؤ فیل حال میں تمہارے گھر آ رہا ہوں فیل حال تم جا سکتے ہو فیل حال میں راستے میں ہوں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فیل حال اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں for the time being I complete structure سمجھتے ہیں for the time being plus comma plus sentence آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے فیل حال یہاں سے دفع ہو جاؤ for the time being get lost from here for the time being get lost from here فیل حال میں تمہارے گھر آ رہا ہوں for the time being I'm coming at your home for the time being I'm coming at your home فیل حال تم جا سکتے ہو for the time being you can go for the time being you can go فیل حال میں راستے میں ہوں for the time being I'm on the way for the time being I am on the way اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کیلئے کامنز لوکس میں اس کا جواب ضرور دینا فیل حال میرے پاس کچھ نہیں ہے فیل حال میرے پاس کچھ نہیں ہے سبسکرائب انگلیش پیئیس one can plus we one یعنی first form offer plus anything اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے one can say anything one can say anything بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے one can speak anything one can speak anything سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے one can think anything one can think anything بلکل ہم اسٹرکچر کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگری جو جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے one can tell anything one can tell anything اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے subscribe to English prayers for more advanced انگلیس سینٹنس سکتا ہے thanks man اتنا ہی نہیں میں بھی وہاں جاؤں گا اتنا ہی نہیں ہم بھی کہلیں گے اتنا ہی نہیں وہ بھی آئے گا ایسی جملے ہم اپنے day to day لائے فنیرز مارکہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں این جملوں میں ہم کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں what's more آئے کامل سٹکچر اتنا ہی نہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اتنا ہی نہیں میں بھی وہاں جاؤں گا what's more آئے و آسو گو دیا what's more آئے و آسو گو دیا اتنا ہی نہیں ہم بھی کہلیں گے what's more we will also play what's more we will also play اتنا ہی نہیں وہ بھی آئے گا what's more he will also come what's more he will also come بلکل ہمیں سٹکچر کو step by step follow کر رہے ہیں اب یہ سٹکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہن سی جملے انگریسی جوبان میں آسانی سے that can be really help for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں اتنا ہی نہیں تم بھی کھاؤ گے اتنا ہی نہیں تم بھی کھاؤ گے what's more you will also eat what's more you will also eat اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سویشن میں اس کا جواب ضرور دینا اتنا ہی نہیں میں بھی ملوں گا اتنا ہی نہیں میں بھی ملوں گا subscribe to English place for more advanced انگریسی سٹکچر thank you وہ یہاں رہنے سے انکار کرتا ہے ہم وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں ایسی جملے ہم اپنی day to day life اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں خیوز کرنا ہوگا انگلیس میں roll out آئیے complete structure دیکھتے ہیں subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ 10 چاہ سبجٹ کی مطابق ہوتا ہے plus roll out to roll یہ main verb ہے اور یہ بھی 10 چاہ سبجٹ کی مطابق چینج ہو سکتا ہے plus we want یعنی first form of verb plus other words اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ یہاں رہنے سے کرتے ہیں we roll out to go there we roll out to go there وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں she rolls out to marry you she rolls out to marry you بلکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ یہ structure کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وہ تمہارے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہے he rolls out to work with you he rolls out to work with you اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ تمہارے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے وہ تمہارے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے سبسکرائب to English page for more advanced English sentence structure thanks man اتنی سی بات پر ناراض مت ہونا اتنی سی بات پر تم نے کانا نہیں کھایا اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا ایسی جملے ہم اپنے day to day life انہوں روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اتنی سی بات پر اس کے لئے آپ کو جوز کرنا ہوگا English میں over such trifles آئے کامپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں sentence plus over such trifles sentence یا situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا over such trifles یہ وہی وہی رہے گا which means اتنی سی بات پر اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اتنی سی بات پر ناراض مت ہونا don't get anger over such trifles don't get anger over such trifles اتنی سی بات پر تم نے کہنا نہیں کہا you have not eaten food over such trifles you have not eaten food over such trifles اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا he left the house over such trifles he left the house over such trifles بالکل ہم اسٹرکٹر کو step by step follow کر رہے ہیں ابھی اسٹرکٹر کے مدد سی سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز جبان میں آسان سین that can be really help for you اچھے طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding اتنی سی بات پر تماشا کڑا کرنی کی ضرورت نہیں ہے there is no need to show up over such trifles there is no need to show up over such trifles show up means تماشا کڑا کرنا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامہ سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا اتنی سی بات پر مت لڑو اتنی سی بات پر مت لڑو سبسکرائب تو انگلیش پیئرز پر مور ایڈوانس انگلیش سینٹر سٹرکچہ تینکس مانگا وہ تو جائے گا ہی میں تو کہوں گا ہی تم تو بولو گی ہی ایسی جملے ہم اپنے دیوٹو ڈے لائے فین ارود مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کے لئے انگلیش کا یہ سٹرکچہ یوز ہوتا ہے سبجک پلس ویل پلس آبیسلی پلس وی ون یعنی فسپوم اکور پلس ادار ورز اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ تو جائے گا ہی یعنی اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے وہ ضرور جائے گا ہی ویل آبیسلی گو ہی ویل آبیسلی گو میں تو کہوں گا ہی میں تو کہوں گا ہی آئی ویل آبیسلی ایت آئی ویل آبیسلی ایت تم تو بولو گی ہی یو ویل آبیسلی سپیک یو ویل آبیسلی سپیک بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب بھی سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزار جملے انگری جوبان میں آسانی سے دات کین بی ریل پویوں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کورمیسال دیکھتے ہیں one more example for better understanding جتنا زیادہ پراکٹس پر گی اتنا ہی جلدی انگریش سکتے ہیں جاؤ گیم وہ تو آئے گا ہیم وہ تو آئے گا ہیم ہی ویل آبیسلی کم ہی ویل آبیسلی کم اور آخر میں یہ سنتیم آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں تو کیلوں گا ہیم میں تو کیلوں گا ہیم سبسکرائب تو انگریش پیس پر مورید وانس انگریش سنتیم سٹرکچر شکریہ شکریہ